بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سے باپ کرتے ہیں جنہوں نے چہرہ کو واسطہ بکتے ہیں چلیئے کچھ دیر کے لیے اپنے زہنوں کو بدینہ نے چلیئے ایک گھر سے دھوہ اٹھ رہا ہے مجھے رکھو اللہ مجھے رکھو اللہ مجھے رکھو اللہ وہ دھوہ چھولے کے چھلے کا نہیں ہے وہ دھوہ دروان سے کے چھلے کا اور دروازہ بھی معبولی دروازہ نہیں جس میں نبیر کھڑے ہوں کے سلام لاہور کے لاہور کے ڈوکٹر خادری صاحب سے اعتراس کیا کے شیعہ علماء وزاکری جھوٹ ہوتے ہیں وہاں وینا مچاتے ہیں ٹھونگ رچاتے ہیں لوگوں کو رولانے کے لیے جھوٹی روایتیں پرتے ہیں کوئی جنابے زہرہ پر ظلم نہیں ہوا کسی نے کوئی ظلم نہیں کیا میں ڈیوٹ سال تک تو اعتذار اعتراکہ ہمانا کوئی حالی جواب دیں مگر تکلیف میں رہا کہ یہ پوری کھڑ کو چھوٹا گیا رہے ہیں ہمارے متقی پریزگار علماء جو مجلس میں بی بی کے مسائل پڑھتے ہیں یہ انہیں چھوٹا گیا رہے ہیں تو ہم نے چالیس کتابیں خور پھول پھول میں لکھائیں جو سوشل میڈیا میں بانا بتیس یونٹ کا دیکھ پہنچو تھے پھر ان ساتھی کتابوں کو چھاپ بھی دیا ہے یعنی ان کا آس چھاپ کر یہ کتاب بنا دیئے چالیس ہمارے بھائیوں کی کتابیں جن میں لکھا ہوا ہے یہ بی بی کے ساتھ کیا ہوا ہے بلکہ ان کتابوں پر جب ان کو جواب دینے کی نتیاری نے کہا تھا تو ان کتابوں میں کچھ کتابوں میں تو ایسا کچھ سکھا ہوا ہے جو ہم بھی نہیں پڑھتے تھے یہ اتنا کچھ سکھا ہوا ہے بڑا سخت جمعہ ہے اِنَّا بَدْنَ فَدْرَ فُلَانُ وَدْنَا فَاطِمَا حَدَّا اس قَدَقُ بُحْسِنَا وہ ماما نے جنابے اسے بھی آج کے مئے کھائی اسے بھی آج کے مئے کھائی اپنا پہ اٹھایا آج روکو بڑھتا آج روکو بڑھتا آج روکو بڑھتا آؤ کیا آز ہے بڑھتے یہاں تک کل محسن شہید ہو گئے کتنا کچھ سکھا ہوا ہے پانچ سال کا سفتہ جناب زیدہ کا نبی کے سامنے سے گزنی میری بیوی سجدگار میں ہونا شروع ہوشی ہے یہ بھی فائد بسنگ ہے اللہ معنی جو ہے لیکن کتاب ہمارے بھائی کو کیا ہے تو لیکنے کہ نبی نے بیوی کو دیکھ کے بری عشق کیا تو بیوی بیٹھی میں تھی رنسلما یا رسول اللہ آپ زہرہ کو دیکھ کے رو رہے ہیں فرمایان قرض و قرض جب میں اس سے سوچنا ہوں تو ذہن میں آتا ہے ماں کسنا ہو پہ آبادی اس کے ساتھ میری بات کیا ہوگا رجل عمالاللہ جو عمالاللہ جو رو رہے ہیں میعباد و قرآن کریں گے کہ پر جا فرو بے ہیں تو جب میں جا فرساند کو آگے ہیں مجھے یار آنا ہے کہ میرے بات میری زہرہ کے ساتھ کیا ہونا ہے قد تخل اردل دو پہ دہا اس کے گھر میں بھی مصیبت تاخل ہوئی وَإِن تَحْتَتْ حُرْمَتُ وَا نبی نے نبی نے جنب زہرہ کا پنسیہ اپنے زندگی میں پڑھا ہے وَإِن تَحْتَتْ حُرْمَتُ وَا جو اس کی حرمت کو معمال کرے گی ایک مسئیبت داخل ہوگی جو اس کی حرمت کو معمال کرے گی اللہ حتیٰ وہ نے آت ارسوہ جو اسے میراس سے روکے گی وَقْقَصُرَتْ جَمْبَئِ آبراسل جمعہ نبی کا وَقْقَصُرَتْ جَمْبَئِ آجو اس کی پسلیوں کو دھوڑے گا حجر حکمالاللہ اس کے پاس کا جمعہ سنے وَقْقَصُرَتْ جَمْبَئِ آجو اس نے شکم میں اس کا بچہ مانے گی وَقْقَصُرَتْ جَمْبَئِ وَرِيَا تَنَا دِيَا مَحْمَدًا میری بچی زخمی ہو جائے گی اور مجھے پکانے گی بابا بابا وَقْقَصُرَتْ جَمْبَئِ فَلَا تو جہاں آپ کو اسے جواب نہیں دے گا وَقْقَصُرَتْ جَمْبَئِ وَلَا تو ستہار اس کی کوئی مدل نہیں کرے گا اجرکم عَلَلَّا اجرکم عَلَلَّا اجرکم عَلَلَّا اجرکم عَلَلَّا یہ اہل سنت کی کتابوں کے بدون ہیں جو میں پڑھ کے سنانا کیا سنوں سال ہوتا ہے اٹھارہ سال اٹھارہ سال میں اگر زعیف الومر ہو جائے زعیف البران ہو جائے اصحاب کے سہرے سے چلے دیوار سے سہرہ لے کبھی حسن سے کہے مجھے اٹھاؤ کبھی جناب زیادر سے کہے مجھے سہرہ دھو ویسے بھی جن ماں کے بچے سوٹے ہوتے ہیں اگر ان کی موت خریب آ رہی ہو ان کی حالت غیب ہو رہی ہوتی ہے انہیں اپنی تقریف سے زیادہ یہ تقریف ہوتی ہے میرے چوٹے بچوں کو کون پا لے گا میرے چوٹے بچوں کو کون سمالے گا یا تنکبھی مولادی سے امام حسن کا بیتار کرتا تھا اے علی میرے حسن کا یہ بیتار ہے میرے حسین کا یہ بیتار ہے میری زندگی یاد ہتے ہیں اے میری علی میرے بچوں کا خیار رکھیتا پھر میرے بچے کو آ لہتا میرے بچے پھر دوسرے بچے پھر بھی کہتی حسن کو حسین کا خیار رکھنا سینڈر پھائیوں کا خیار رکھنا ساڑھے تین سال کا سن ہے جناب زینب کا فرمائے آلی زینب کو حجر میں بیٹھ دی اب جو جناب زینب حجر میں اینا فرمانے لگی زینب سامنے صندوق سے اٹھا اٹھا کے لائے جناب زینب صندوق سے اٹھا کے لائے جناب زینب ایک خودہ دوسرے کفر مرکی ہوئے فرمائے جائے نا جب تمہارے نانا کی رہلت ہونے لگی بابا کی رہلت ہونے لگی تو چمرین جنت سے پانچ کفن اور پانچ حنود لے کر آئے تھا یہ ان میں سے چھار کفن ہے بابا کو کفن دیا گیا وہ جنت کا کفن تھا میرے گا جو کام پھیرا تھا وہ میں تو باتے ہوا لیکھا بھائی کو ایک کفن مجھے دکھاتی رہو میں تمہیں سمجھاتی رہو تمہارا بھائی حسن جب دھر میں آکے تم سے کفن مانگے یہ کفن تمہارے بابا آدھی کا کفن ہے اب دیکھ بھائی حسن کو کفن دیتے نا پھر فرماتی ہے دوسرے کفن دیکھا فرمائے آئے اسے سمجھو اور اس کو برس دیکھو آگا تمہارا بھائی حسن ہے دھر میں آکے پھر کفن مانگے تو بیٹا یہ تمہارے بھائی حسن کا کفن ہے ایک اور کفن دھر میں فرمائے بیٹا اسے سمجھو تمہارے بابا جب میرے کی کفن مانگے تو یہ آگا کفن ہم نے بابا کو میرا کفن دے دیتا پھر آخری کفن اٹھایا تو اسے دیکھ کے بیوی روئی اور فرمائے بیٹا یہ بھی بھائی حسن کا کفن ہے کارما پہتے بھی بھائی حسن کا کفن تھا کارما ہے تمہارے بھائی کے دو کفن ہیں بھائی حسن کے دو کفن ہیں جنابِ حسینؑ میں صفائیہ امباب بھائی حسینؑ کا کفر اور مارا حسینؑ کا کفر جنتر سے دیئے میرا بچہ بے کو کفر کر دیئے بچہ مقبل 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 کیا گزری ہوگی ان بچوں پر جنبان کا جنازہ تیاب بل مولا علی نے بات دی حلو مویا حسینؑ یا حسینؑ آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کرو اب قیامت میں ملاقات ہوگی مولا حسینؑ آگے بڑھے جنابِ زینب آگے بڑھیں سب نے دیکھا کہ حسینؑ کھڑے رو رہے فرمایا حسینؑ جلدی آؤ ماں کا دیدار کرو کہ بابا جب بھی ماں کے قریب آتا تھا ماں دونوں ہاں پھلا کر مجھے سینے سے لے آج حسینؑ یقین ہو گیا آج حسینؑ کی ماں اسے گلے لگانے کو تیار نہیں بس یہ جملہ کہنا تھا بی بی کے کفن کے مند کھلے سیدہ کے دونوں ہاتھ فضا میں بنا دو حسینؑ نوڑے ہوئے آئے سینے پر سر رکھ دیا مستل کا جملہ ہے جنابِ زہرہ نے دونوں ہاتھ حسینؑ کی پشت پر رکھ دیا اور ازاداروں دو رونے کی آوازی آ رہی تھی ایک امامِ حسینؑ کے رونے کی آواز ایک جنابِ زہرہ کے رونے کی آواز ہاتھے پر ریب کی آماز آئی علی حسینؑ دو زہرہ سے حسینؑ کیجئے اب جنابِ زہرہ کے ہاتھ پرے ہیں مولا علی نے حسینؑ کی پوچھ سے بچہ نکہ جا رہا ہے بابا ماں کے جنازے سے حسینؑ آ رہے ہیں میں انہیں مانوں سے ایک سوان کر کے مجلس کو کمل کر رہا ہوں کتنا پیار کیا ہوگا مولا علی نے حسینؑ کو کتنے چاہو سے حسینؑ کیا ہوگا کتنی شکت سے ماں سے حسینؑ کیا ہوگا سلام ہو سکینؑ میرے کو حسینؑ پا سلام سیانے مارے لابے سلام سیانے مارے لابے سلام سیانے مارے لابے سلام سیانے مارے لابے اب ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں شکریہ